بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرحلی صدری ویسرلی امری وحلالعقدتم ملیسانی یفقہو قولی السلام علیکم جماعت نہم میں یہ طرف سے آپ سب کو نئی جماعت میں آنے کی بہت بہت مبارک بات آج آپ لوگوں کا جماعت نہم میں پہلا دن ہے اس لئے کام شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو کچھ ضروری باتیں بتانا چاہوں گی جماعت نہم کا اردو نساب تین حصوں پر مشتمل ہے پہلا حصہ حصہ نصر دوسرا حصہ نظم اور تیسرا حصہ غزل پر مشتمل ہے ہر سبق نظم اور غزل سے پہلے مصنف اور شاعر کا تعرف ہے اب آپ اپنی کتاب میں صفحہ نمبر ایک کھولئے یہاں لکھا ہے مولانا شبلی نمانی رحمت اللہ علیہ مولانا شبلی نے سبق حجت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہے اس لئے سبق سے پہلے مصنف کا تعرف ہے اس تعرف کو ہم سمجھیں گے اور پھر اس کے تعرفی سوالات لکھیں گے یوں تو تعرف کافی طویل ہے مگر میں آپ کو اس کے اہم پوائنٹ بتاؤں گی مولانا شبلی نمانی قصبہ بن دول زلہ آزمگر بھارت میں اٹھارہ سو ستاون میں پیدا ہوئے ان کے والد شیخ حبیب اللہ وکیل تھے شبلی نے میں کچھ دن وقالت کی پھر علیگر کالج میں فارسی کے استاد مکرر ہو گئے شبلی کی کوششوں سے لکھنوں میں ندوہ دل علمہ کا قیام عمل میں آیا آزمگر میں انہوں نے ایک عظیم ادارہ دار المصنفین قائم کیا جو آج بھی کام کر رہا ہے شبلی شاعر بھی تھے لیکن ان کی شہرت کا مدار ان کی نصر پر ہے شبلی نے مختلف موضوعات پر کلم اٹھایا جس میں تاریخ، تنقید، سوانہ، تذکرہ، عدب وغیرہ شامل ہیں جوش بیان، اجاز و اختصار، روانی و برجستگی، مخکانہ انداز، غنایت اور شہریت ان کے سلوب بیان کی نمائیں خصوصیات ہیں شبلی کی عبدبی کاوشوں میں ان کا سب سے بڑا عدبی کارنامہ ان کا انداز بیان ہے شبلی کی متدد تصانیف ہیں اہم تصانیف میں شیر العجم، الفاروق، المامون، سیرت نمان، الغزالی، سوانہ ملانہ روم، سفرنامہ روم و مصر شام اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل ہیں یہ تو تھا ملانہ شبلی نمانی کا تارف اب ہم اس تارف سے تارفی سوالات لکھیں گے اور تارفی سوالات آپ کو سکرین پر نظر آ رہے ہیں اسی طرح سے آپ نے تارفی سوالات اپنی نیٹ کاپی پر لکھنے ہیں سوال کو آپ بلیک پین سے یا مارکر سے لکھیں گے اور اسی طرح سے جو جواب ہے وہ بلو پین پوائنٹر یا بال پین سے لکھیں گے تارفی سوالات کو آپ نے کاپی میں لکھنا ہے اور ان کو اچھی طرح سے آپ نے یاد بھی کرنا ہے نیکس کلاس میں انشاءاللہ ہم یہ سبق جو ملانہ شبلی نمانی نے لکھا ہے حجر ربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں گے امید ہے آپ کو پہلی کلاس آپ کی پسند آئی ہوگی اور یہ آپ کو سمجھ بھی آ گیا ہوگا موسیقی موسیقی